بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امام بارگاہ دے و خدمت گزاران جیڑے کبرت و ستن انہا دے بخشش و مغفرت و سیب آباد بلند صلوات بارس ایدہ یوسف زہرہ امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلام دی و سیب آباد بلند صلوات ماشاء اللہ علیہ و لولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم جاگو ادفا ہوا نحرام رسول اللہ جہنہ ترجمہ ہی میں بڑھتا ہے سیدہ دے جاگو دے وی لہبا پیائے مینوی ٹوریوی دے رسول دیا دیا گلیا رہ گئی حجرکو من اللہ اللہ ترے گھرانو وستہ رکھ یہ پیغم حسین دے آخریت دواس ہے جنہا لاشد درمیان کھلے یار ہیک جوان دے جنازہ حویلیت پیوے بندے دے ہوش مکوئند جہنہا میں نا چاہے تا اکتر چنازے دیا دے جھ کھلو کے آدھا کھلائی کی دے گئی اوہ اوہ میک اللہ رہ گیا دائی میں ٹوریوینا دیویلہ دا پیائے زہرہ دیا دیا کلیا رہ گئی عجر کو من اللہ جا کئی بندے سچے دے بیٹھیں جو روائے یا نہ روائے یہ کہیں دے سان کوئی نہیں اپنی قبر دی سفائی دے نتیجے اپنی قبر سفری کرے سے جہنم دی بھا دے بچھڑ دے نتیجے غم حسین ایک کانسو دی اتنی پاورے چھے والاال فرمائی دے اگر جہنم دے جو سڑ دی تا ون یہ ساری بھا بوجھ سک دیے ایتاو حق کا نائی جڑی حسین مرے نہ کھلے لا شاد درمیان کھل نہ کھلے لے گر روائے دی تا اگلی جلے یاری دی رات لتھی ہو یائی عمید دی کلی کھلی آئی لا شاد درمیان حق کر مار کے اگلی کی بگو میں کلی پہرے ہو دی ہجر کو مل اللہ عجر کو مل اللہ جے ہاتھی لوگ بیٹھے ہو میں نے فرمائی شیم صاحب سے آتا ہوئے میں آتا جے ہاتھی لوگ بیٹھے ہو اگر کہیں دے گھر کزی آ ہوگا جے آوڑا لی رات نہ مائی بہران یا نہ بچے بہران کوئی جو پچھے کیوں یہ جواب آن دے ہونے ساڑھی ہوے لیں جو جنازہ چوے رات لتھی ہوئیے سانوں ڈر لگ دے روئی میتائی اگلے آئی لید دھی بہتر جنازہ دی آتے جکلی کھلی آئی کئی ویلے سجے ویدی آئی کئی ویلے خبر دی آئی رو رو جا دی آئی نانا محمد بابا علی عجرکو مل اللہ مطہ ہون تو ہی کوئی حیر نہ کر سکے اوہی آرے کئی آم پر دی دھار نای کئی خان یا بار یا ملک دی دین آئی سیدہ ویلے دی رو دھی آئی جنازہ دی دری تلی ادھرات لگائی دی آئی لیکن جد اجڑ گئی شیمر جی آب دماز بہر جازت خیم داخلو جی آئی اوہ میرے پیڑا جیڑی پر دے در رو رو ری یا میری جلد جواب دیو تاہیل کرو بہر جتنی دی دکھی دے اوکھیوں بہر بھراوانو ساڈ مر دیا جنازہ دی 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 ویلے پیڑی اور دریال پاسمو کر دی آئی لگ ہے بھر دہ پر کھڑی گی ہے عجر کو ملاللہ عجر کو ملاللہ راتے سوے لیدی آدھیانی غریبی نرور آدھیائی پام آدھی میری چادر لہے رو رو گے آدھیائی سلطان لفادی مکرید تی پئی پچھ دیائی بھیڑ سلاعے تیری آش مر گئے او ترخ میں تی تیری پھینڈ اٹھے آدھیائی دس کے لیر پسند مارا امام آدھو فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي کِتَابِهِ الْمُبِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللَّذِي يَنزِلَ فِي الْقُرْآنِ سَلَوَاتِ دعاِ خداوندِ عَلَم بحق محمد و اول محمد تمام اولو جیس قینات جو بسنے آن جو قینات سونی پہ بس لیئے قَالَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ بِالخصوص مارکیس عرباز صاحب دے بزرگان رشتہ داران سید علی لضا شاہ صاحب دے رشتہ داران و بزرگان باقی جتنے بھی بیٹھے ہو سب دے مرہومین دیاں قبراتے اس رحمت علی مہینے دے صدق خدا رحمت ناظر فرمائے اورنا قبرانو جنت دے باغا دے بھی جو بات قرار دے بے آج اصا قبرانے انو یاد کر سائیں تکل کوئی سانو بھی یاد کرے سیں اور اس سمان بارگاہ دے و خدمت گزاران جنہیں قبران دے بے ستن انہ دیاں قبراتے بھی خدا رحمت ناظر فرمائے جتنے ہیں بیٹھے ہو سب دی آمین قبول فرمائے اپنی ندعوہ دی قبولیت وستے اجی سلوات پڑھو علی رضا شاہ صاحب اور مارک صاحب تے حکم تے میں اس مقام تے حاضر ہویا امیدے کہ جور دے نال چند جمل سبات فرمائے سو میں تاں تیسری مجلس پہ پڑھنا تو ساں میرا خیالے پہلی مجلس پہ سن دے اسو انہ میں نے آیا بے تساں دھیر تھکتے ہو یا میں دھیر تھک ہویا کہ پروگرام میں کچھ ہوں ہاں کرے سو تو میں بلے سا آواز بلانتر سلاوات رات ٹائم میں مٹھی نیدر سائیں گے ہوئے کیمرے دی لائٹ میرے پاس ساں نیرج بیٹھے ہوئے مانو امانی سوڑی رکھ لیا میاں کیا ہے کہ جیڑی نعمت جیند کل کوئی نہیں وہ دی قیمت پچھڑی اس کل پچھ حد دی قیمت تو دا سکتا ہے جیڑا حد تو سکتا ہے پیرا دی قیمت تو دا سکتا ہے جیڑا ٹورر تو سکتا ہے کنہ دی قیمت تو دا سکتا ہے جیڑا سورن تو سکتا ہے سمجھان دی پہیے ہے تمام آزاد قیمت تو دا سکتا ہے جیڑا کل کوئی نہیں سبان دی قیمت تو دا سکتا ہے جیڑا بولن تو سکتا ہے لیکن اس سبان دا کے فیدہ جیڑی زبان چل لیتی بولے پرہتی بولے چوکتی بولے گلیتی بولے گھوٹ منگنے لے بولے سوت رشوت دا سعودہ تائے کرنے لے بولے قائم عومن دی توہین کرنے لے بولے کسے دا سعودہ کسے دا حق خامن وستے بھی زبان بولے مکر اس زبان دا کے فیدہ جیڑی ہر مکان تے بولے تے مجلس حسین جی کنگی بڑھ بہے نہ ہون دی تو بہتر ہے سمجھان دی پہیے اللہ جو سوڑی زبان دیتی ہے اس زبان دے نال حسین دے ناچا اس زبان دے نال سبحان اللہ اس زبان دے نال الحمدللہ اس زبان دے نال مولا دا ناچا بڑھ جیڑے مہینے دے تو مجلس پہ یہ سننے یہ عام مہینہ نہیں یہ لکھی مہینہ ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ آکھیں لکھ مرتبہ دا سواب سمجھان دی بھئیے ایک مجلس کرا رہے ہو پوری ذمہ دارینا لکھ رہے ہیں ایک مجلس دی ایک دا سواب نہیں لکھ دا سواب کیوں 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 کہ مہینہ جو لکھی ہے آواز قدرت آ رہی ہے کہ اے مہینہ تمام مہینے ادا سردار مہین ہے اور اس مہینے دے وچ میں اپنی سردار کتاب قرآن نو نازل کرنا پسند کی تمام کتابہ کل کتریاں کتاب ہیں چار ہرشو کتریاں کتابہ لتھی ہیں چار سارے بولو کتریاں کتابہ آئین چار انہ چودی سردار کتاب ہے قرآن اگر تورات پڑھنا چاہنا ہے تا ہی قرآن پڑھ زبور پڑھنا چاہنا ہے تا ہی قرآن پڑھ انجیل پڑھنا چاہنا ہے تا ہی قرآن پڑھ پوری دی پوری کتابہ دا علم قرآن لا رتب ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین خود قرآن آخری ہے کوئی کائناتی خوشک اور ترجیب نہیں جس کا ذکر قرآن جو موجود نہ ہوئے کہ پیغمبر مرکیٹا سونا جملہ فرمائے جو قرآن کا اللہ نہیں بلکہ القرآن و محل علی والعلی و محل قرآن قرآن علی دنا لے تے علی قرآن دنا لے اکر پوری کائنات دا علم قرآن دے اندر موجود ہے تا گویا کہ پوری کائنات دا علم علی دے سینے دی موجود ہے سمجھان دی بھئیے قرآن و علی آپ سے جیوے لازم ملزوم ہیں جیوے سورہ تروشنی ضروری ہے اے نہیں ہو سکتا جو سورہ جو ہوگے تروشنی نہ ہوگے پر خیال تھک کے سن دے پڑھ یہ عادتی ہو جیوے تھوڑا بولنے تھوڑا علامنے سائلنٹی عادت علماء دوستو بیٹھے ہو علماء یار شاہ صاحب ایک جملہ پر میں دے ہو دیان کہ قرآن و علی دا آپ سے جتنا تحلو کے اگر قرآن انسانی شکل جھو ہوگے آتا علیہ ویہا اگر علی کا وزی شکل جھو ہوگے آتا قرآن ہوگے آتا سمجھان دی بھئیے تو تمام کتابہ دی سردار سردار کتاب قرآن ہے کہ جس دی ہیک آیت عام مہینے پڑھو تو سو شہید دا ثباب ہے لیکن اس مہینے دے ویچھا اگر کوئی قرآن دی ہیک آیت دی تلاوت کرے تو ختم قرآن دا ثباب ہے متا کوئی بندہ آکھے مرد شام تو لے کے صبح ہوتا ہے میں ختم قرآن کر لیسا تو پج کل جو رواج میں رمضان جو لو ختم قرآن کرے دے نہ ہر ختم قرآن دا ثواب قابل قبول نہیں ہر آیت پڑھا نہ لے دا ثواب ختم قرآن نہیں بلکہ اس کاری دا قرآن پڑھے ویا ختم قرآن دے ثواب دے پرابرے کہ جیڑے کاری دے دل لے قرآن دے استاد دا بھی احترام ہو سمجھان دی بھئی یہ استاد دا احترام کوئی لے ایک درکھانے اور درکھانے دا کام کرے دا جیلے سکھ دیا پیچھے استاد انہو فیر کھلون دے دو کدا ہی کامیاب کچھ بول لو کامیاب ہو سی ڈرائیونگ سکھتا ہے یہ لے ڈرائیور پکا بانوائیں دا ہے اس لے جناب استاد انہو فیر کھلون دا کٹا مرن دا ہے گھٹی یگا کرن دا ہے استاد دی توہین کرن دا ہے دس سو کیاک سو میاں نمک حراب یہ کہلے ہیں جنہیں ایک جناب شاکیر دے استاد کو لپڑ پڑ پڑ کے جیلے سیٹ تو بانے باندہ ہے استاد آن دا ہے احترام نہیں کرن دا کیاک سو بڑا بے حدب لیکن کیسا استاد ہے قرآن دا جو اس دا نا علی یہ کتاب قرآن ہے سمجھا دی بھئی اُڑمندہ کتاب دے احترام تکڑے کتاب دو چمیں کتاب دو پڑھے کتاب دو لکھے کتاب دو سینے نہ لائی ودہ ہوئے کتاب دی رکھ لائی ودہ ہوئے تو معلم کتاب دے احترام نہ ہوئے اس کتاب دے پڑھے نہ فائدہ کوئی نہ تو اٹھے یہ عقیدہ ہے یا مدلہ ہے سارے آدھے عقیدہ ہے جو معلم دا احترام ضروری ہے دیڑے آدھے ضروری ہے سرچا کے دیاد کے اچھی سنوات اس مندے نو قرآن دی اس مہ رمضان ایک آیت تا سواب ختم قرآن دے مطابق ملنے جن دے سینے چاہی لئی ودہ زبان تا قرآن سمجھا دی بھئی تو اللہ فرما رہی ہے کہ او مہین ہے کہ اے مہینہ تمام مہینے دا سردار مہین ہے اور اس مہینے دے جو میں تمام کتابات ہی سردار کتاب قرآن نازل کیتے ہیں اس مہ رمضان ایک کو دو ترہ کم اللہ وکھرے کیتے ہیں کہ اسے مہ رمضان ایک خدا نے روزے بھی فرض چکیتے ہیں کہ فرض کیتے سو یہ میرا خیال ہے جو تا روزے فرض کیتے سو جو دے خدا نے جو کمی آوائیں دیئے جو سارا سال بندے خاندرہ میں چلو بھی چو محس تے ایک مہینہ جو لیس ہو ویسی ختم ہو ویسی کوچھ نہ کوچھ بچ پمس ہو یہ میں نہیں اس دے خزانے دے مثالی میں جو میں پانی ہے پانی دے میں سوئی ڈبو دی ہو کوئی اثر نہیں جی اس دے خزانے کیا مبتک کوئی کھاندہ رہے اس دے خزانے مگ دے سمجھ رہی آدھے بھائی اس دے خزانے ختم نہیں ہوندے اوہ دے روز تا فرد کی تم لحلکن تتگون تاکہ تو متقی بڑھ بڑھ دے اج کل سائنس دی ٹاکی تھی ہے جیڑے نیٹ نال وابستہ ہیں نو میری گل انہاں نو سہی سمجھ آسی اج کل دے سائنس بھی اس چیز پہ پہنچ چکا ہے کہ سال دے ویچھ ہیک مہینہ کچھ دیر بندے نو کھانا پیونا نہیں چاہیدہ تاکہ اوہ دے جس میں کچھ آئی سے خود ہی موجود ہے جو اگر ہیک مہینہ کچھ دیر نہ کھاسی تاہو کھلیے ماروائی زن لہذا پچھ پڑے جو ہیک مہینہ انہوں نہیں کھانا چاہیدہ یہ سائنس دیتاکی سائنس تو آج شودہ بہدہ آندہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے اللہ عدس چھوڑے ہے کہ میں روزہ دا فرد کر رہی ہیں تاکہ تُسا کے بڑھونج ہو متقی بڑھونج ہو جیڑے آدھیں روزہ چنگا فرد کی تسوچی سلوات پڑھو سارے چھے علیہ نے بیٹھے ہو اج اسے علیہ دی شہادت بنا رہے ہو اسے علیہ دی جنازہ برامت کر رہے ہو جس علیہ دی محبت سینے امانت لئے بیٹھے ہیں بھوڑ بندہ جائیں دے لال محبت کریندہ ہے اس دی جالوی منہیندہ ہے یہ کوئی نہ یہ نہیں جبانی آکھی رکھے میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن عمل ہیک گلدہ بھی نہ کرے تو محب جھوٹا ہے سجا کوئی نہیں آہ علیہ دی محبت جس سینے امانت لئے بیٹھے ہیں میں تینوں اسوے لے دسنا چانا کہ حلی فرمایا لوگو پاڑی دنیا جو میں حلیہ انہوں ترائے چیزا پسند سبحان اللہ سنسو تھکے بیٹھے ہو دباس چکرہ سرے ہی دنیا جو میں حلیہ انہوں کتنیا چیزا پسند فرمایا ہار دی گرمی ہووے میں حلیہ روز نال ہوا میں نو بڑا پسند سبحان اللہ دوسرا فرمایا کہ ٹیم کوئی نہ ہووے دے وقتا مہمان آلی دے بوہتے آوانجے علیہ نو بڑا پسند سبحان اللہ لیکن آلی دے مننا نالیا کلو ٹیم نالی مہمان آوانجے تم مو مٹی کھڑو تے آن دنے کی دے چھوٹو و دیا سمجھ نہیں آنڈی پڑی کیمرے دی لیٹ اور مار تو رجلے سلطے پہ ٹھنجاک پہ میری مجلس سنن سلوات پڑھے محمد و آل محمد ادھان اچھی سلوات پڑھے نال شیطان اس حد تک دورو و جنہی تو تاہی سلوات بھی آواز و جنہی اچھی سلوات پڑھے مہمان نوازی امام دا شیوے مہمان نوازی نبیان دا شیوے حضرت ابراہیم ہو تاہی کھانا ہی نہ انکھان دے جے تاہی دستر خان تے کوئی مہمان نہ آوے آ کیا مددے ہو سی ہکی رو میدان معاشر جہادر ہو سی جہی بے جناب چہرے چودوی دے چند تو زیادہ چمکدار ہو سن پھچی اب ایسی ہے کوئی نبی ہے وسیع ولی ہے اس میں لے آوازہ سی نہ نہ نبی ہے نہ وسیع نہ ولی ہے اے او خوش قسمتے جہاں دنیت مہمان نواز ایک ماہی پیغمبر نواز شکایت کیتی آنکھ ہوتا ہے واقعہ سنا چھوڑا اور دیکھیں یا رسول اللہ اے میرا جنہ وارے سیشہ وارے ہر روز ایک نیک بندہ گھر لائے کہ آیا کھلائے مہمان مہتا کھانا پکا پکا کے مر گئی ہیں توجہو انہوں روکو ہر روز نہ لے آوے ایڈی وڈی ہستی تے شکایت پہنچ دئی ہے جیدہ وہ بندہ پیغمبر تے خدمتے جایا حضور فرمایا تیرے گھروں شکایت آئیے بھے ہر روز مہمان کیوں لے بھائی کہ آج سنو آگ کے میں رسول کو اڈا مہمان بڑھنا چاہنا کمال اور سویلی دا جس سویلی اے زہرہ دا بابا مہمان بنے یہ میں یہ یا نہیں تم ہی چاہنا ہے کہ تیرے گروہ فرزان دے رسول مہمان آوے جیڑا پردہ غیب موجود ہے جیڑا جیڑا چاندہ ساڑی حویلی اے زہرہ دا لال دا قدم آوے اچھی سلوات پڑھنا اپنی بیوی نو آگ کہ آج میں رحمت اللہ العالمین توڑا مہمان بڑھنا چاہنا اوسا کے گھر دا سے ہم آئی خوش ہو گئی سمجھا دی بھڑی کہ پیغمبر جدہ گھر تشریف لے اس مومن دے فرمایا کہ کھانے کھا وندو بعد فرمایا کہ ہون میں جا رہیا اور اپنی شریکہ حیات نو آکھ میری کانڈ پی چھوے دی رہے جی میں جو پیغمبر تروازے دو گلرے لگے کانڈ پی چھو اس لٹھا کیڑے مکوڑے ہشرات الارد بچوں سب کچھ پیغمبر دے نال نال جان مائی پریشانوں کے پوچھ دیئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ رسول دے نال اتنی یہ بنائی جا رہی ہے پیغمبر نے مر کے فرمایا کیا عبد خدا اے جریتہ مہمان نوازی کی تیئے مہمان دے آور دے اثر ہون دے کہ جیدہ حویلی جاندہ ہے رحمت لائے گئے آندہ ہے جیدہ حویلی جو نکل دے تمام مسئلتہ لائے کے لئے گئے سمجھا دی بھئیے اور تاڑی مردی مہمان دے آور دے خوش شو دو تے با میں مہمان دے آور دے نراض ہو اے با رمضان جیدہ شو تاون گدرانہ لائے اے بھی تاڑے کولو مہمان اے بھی تاڑے کولو تیڑے نو مہمان بنے دے اچھی سنوات پڑو اور تیسرا فرمایا کہ میں علی انہوں بڑا پسند ہے کہ پو دیاں تھنڈیاں رات نہیں ہو میں تھنڈے پانی دن میں علی وضو کر کے خامِ خدا اے جہادر ہو میں انہوں بڑا پسند ہے اللہ دے ناراض ہو نیاز کرا لیکن آج کل سردی ہیں دے بھی جیدر گھر لگے ہو اندر جرم پانی ہوں دے دے با وجود سو وضو نہیں کرے اندر نماز نہیں پڑتے انہیں گا لے یا نہیں تو فرمایا کہ اے ہو مہینے ہیں جس مہینے دے بھی میں قرآن جیسی کتاب نو نازل کرنا پسند کیتا ہے جس مہینے چند کام مہین پہلا اللہ روز فرد کیتا ہے دوسرا اللہ نے اس مہینے دے بھی قرآن نازل کیتا ہے تیسرا اللہ نے اس مہینے دے بھی ایک رات ایسی بڑھائی ہے جیدی ہزار سال عبادت تو افضل ہے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ لیلت القدر ہزار مہینے تو افضل ہے او گیڑی جات تریوی دی جات یا اکی بھی رات یا انہی دی رات انہا تری راتی دی بھی چوہیک رات ایسی ہے کہ جیدی لیلت القدر ہے جیدی ہزار مہینے تو افضل ہے جیدی رات انہوں مقدر تقسیم ہوندہ ہے جیدی رات انہوں نصیب دا سودھا ہوندہ ہے لیکن مندہ پیہ ستا ہوئے انہوں پتہ ہوا ہوئے کہ اج لیلت القدر ہے یا کہ دی رات ہے تمرو اپنے نصیب دا خود ذمہ دار ہوئے اس مہینے دا ویج ایک رات ہزار مہینے تو افضل اور اس ایو مہینے جیدی مہینے دا ویج خدا نے امام حسن مجتبا دی ولادت ہوئی اور اس مہینے دا ویج والی نجب تی شہادت ہوئی کمال اس مہینے دا آخری گل پیغمبر نے ایک دے ممبر تی رونہ کفروز ہو میں لگے سارے نال کے سلوات پڑھو کچھ ہی سلوات پڑھو ایک دے پاک پیغمبر ممبر تی رونہ کفروز ہو میں لگے اے کرسی ہے نا تے ایک ہونے ممبر بڑے علمان اس ممبر تے بہا پہ تکریر کرائی ویندی ہے سمجھ آنی بھئی ہے کہ بعد پیغمبر جدہ ہی تکریر کرنا اسے ممبر تے تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ایک دے جو ممبر تے تشریف فرما ہونے لگے پہلی سیڈی تے قدم رکھیا رسول نے آکھیا آمین دوئی سیڈی تے قدم رکھیا پیغمبر فرمایا آمین تری سیڈی تے قدم رکھیا زہرہ دے پاک بابے فرمایا آمین آمین کس لیا کیا بہن دائے جنہیں پیش نماز دعا مانگے پچھو مقتدی کیا دائے آمین کیشو دو سنے آتے پہ ٹھو دن تکی مو گٹی بیٹھے ان دن میں جل بھی بھوکا سمجھانے دی بھئی کہ اللہ میں جونی اندب بنے انبیدار کرنا نستے سہادہ نے پوچھی ہے یا رسول اللہ آج تخلاف معمول کم کیتا نے لیکن ساڑھا یقید ہے کہ رسول ہوتا ہے لاب حلائدہ ہی نہیں جیتا ہے وہی خدا نہ آوے آج تخلاف معمول کم کیتا نے منبر ترونہ کا پروز ہوئے ہو تو ترائے سیڈی تے قدم رکھ کے آمینہ کیا نے پیغمبر نے فرمایا آج جبریل دعا منگی ہے میں رسول آمینہ نارے حلی حلی انبلا آپ تس اس دعا دے قبول ہوں انہیں کوئی شک ہو سی کہ جیڈی دعا مگدہ جبریل پی آئے زہرہ دا پاک بابا آمین پی آتا اگر آنکھ ہو تو میں وہ دعائیں سنا چھوڑا نہیں حدھے بولیں حدھے کوئی نہیں بولیں سارے بولو نارے تکبیر اللہ نارے رسالت نارے حیدری حواظ بلندر سلام جبریل دعا منگی ہے میں رسول آمینہ جب میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے ہیں جبریل دعا منگی ہے میرا اللہ انہاں لوگاں نبی خانہ خراب کر جنہاں دی زندگی ہے جماں رمضان بھی آوے تھے انہاں دے گناہ ماں دی تختی ساپ نہ ہو سمجھاں دی بھئیے اور دوسری سیڑھی دے جدہ میں قدم رکھے ہیں جبریل دعا منگی ہے میرا اللہ انہاں لوگاں نبی خانہ خراب کر جنہاں دے زندگی ہے جو والدین بھی ہووے نہ ہو پیو ماں نو رازی نہ کر سکے اور تیسری دعا جبریل دعا منگی ہے میرا اللہ انہاں لوگاں نبی تباہ کر جنہاں دے سامنے اس حسدی دے نا آوے تے سلوات جنہوں سے کریں بس رات دے دیر سارا ٹائم نقصہ گزر چکا ہے سہری بھی کرے سو بس دو تیار جملے اس امام دی مظلومیت دے جیڑا امام کہنات دا سب تو بڑا مظلوم تو سب دہ ہوتا ہی سنے ہیں جو سب تو بڑا مظلوم حسین ہے لیکن استاد شہید متحری فرمائی دے کہ کہنات دا سب تو بڑا مظلوم حسین ہے یا علی اتھائی سوالی علی شان لابنیا دن نئی جواب دے کہنات دا سب تو بڑا مظلوم علی عجر امام اللہ جلے پرانے ادا دار بیٹھے ہو کیوے علی شہید متحری دا جملے وہ فرمائی دن کہ حسین جے تا ہی جیدہ رہی ہے کہہ دی جورہ تنائی جو حسین دی پہنہ دے خیمے علی پاس سے حق بیکھ لیا عجر امال اللہ لیکن علی گیٹا بڑا مظلوم علی حویلی جو بیٹھا رہی ہے علی دے سامنے زہران تمہچے لگ دے رہے ہیں عجر امال اللہ عجر امال اللہ علی دے سامنے زہران رون دی رہی ہے علی دے سامنے زہران دروازہ جل کی ہے زادارو علی بڑا مظلوم ہے حکد آ کے آدھے بنت پیغمبر بی بی بلکہ آپ آ کے آ کے یا علی میں تو سنے ہیں کہ لوگ تو انہوں سلام نہیں کریں دے مولا فرمایا کہل اتھونتا ہی نہیں زہران کہل اگر میں سلام کریں نہ جواب نہیں دے یا جیدے کوئی غریب تو غریب ہو گئے اگر افراد ہو منجھے جتے میں وہ دا جنازہ چاہیا لیکن علی گیٹہ مظلوم ہے جیدہ جنازہ آدھرات لے پوتر چاہی بدیا شرم کر کے نرو اور علی او امام جیدی قبر کئی سال چھپی رہی ہے اور حسن چند قبرہ بڑھائیان فرمایا چند قبرہ میرے یہ بڑھائیان بہت مظلوم علی ہر قیم دی شہادت ہر امام دی شہادت دا ایک سبب ہے یا تلوارے یا زہرے جنہ دی محبت توسی نکلائی بیٹھا ہے یہ ایڈہ مظلوم ہے کہ جنہ دی شہادت دی دو سبب ہے تلوار بھی لکیس کہ تلواری اوہ ہے جنہ دی زہر دی کچھ ہی ہوئی آئی حجروں کو ملاللہ میں کہے جتنی جائیں دے سینے جو محبتہ تے اتنی ہائے کرے سی دعا منگو کہ شالہ پردیس جی کائی تھی یتیم نہ ہو دے ادھا جا وطن تا مدینہ ہائی کوفہ پردیس ہائی بابا مارے آگئی ہے اگلی دعا منگو شالہ عید نیرے کائی تھی دی دیو نمر حجروں کو ملاللہ آج مسلمانہ دی یا مار کیتا بھریوں یا مسلمانہ دیا دیا عیدہ دے سمان پر یا خریداری کرے دیا میں کردان منگو علی دیا دیا تو کہ جنہ دے عید ختم ہو گئی آئی انہی رمضان دے رات چھوٹی دی دا مرمان آئی علی موت دنا چاہی گری ہے کلسون دے آنسو آن دے رہے جدہ صبح دے ٹائم ہوئے مسجد دے تیاری کی تھی بیبیہ دے بابا آج آپ تا نہ منجو سیدہ دے جڑے اللہ تا فیصلہ آئے ٹل نہیں سکتا علی مسجد دے کیا ہے چند رکت نماز نافلہ پڑیئے عزادہ رہا ہو مر مسجد ستے لوگا جگہ آئی علی جگہ ور تو بعد گلدستے ازانتے آئے مؤسس کچھ آزان آئی ہے جہیں انجریاں علی دیا دیا سن کے رنگن پہلی ازان کوفے آئیے موزن علی آئی سنن علی دیا دیا بڑی اوقی ازان سنینے جوانو دوئی ازان کربلا آئیے موزن اکبر آئی سنن علی علی دیا 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 بڑی اوقی ازان سنینے ازان مکا کے علی دو رکت نماز نافلہ پڑیئے جڑے علی دی محبت سینے امادت لئی بیٹھے ہو انجھے پہلی رکت سجدے جو سارچایا تاہے جو زہر دی پھری ہوئی تلوار علی دی سارت لگیئے تلوار دا لگڑائی جو جبرین تو صدرت المنتحہ چھٹ گئی وین ودہ کریندائی لوگو دین دا کعبہ ڈھائے گیا اجرکو من اللہ اجرکو من اللہ لوگو قد 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 عمیر المومنین مومنت امام مارے حجیہ یہ آباز جی میں پترہ سنیئے صحابہ سنیئے ہر کوئی دوڑ کے آیا ہے اجرکو من اللہ وین کرنے لہا جبرین آئی کوئی چھڑاوانے لہا کوئی لائی چند قدمہ دے فاصلت دھیا دی حویلی آئی کہ خان یا مار یا ملک دی بھی سن لے نا چند قدمہ دے فاصلت میرا بابا پیا مرید ہے برکا پاک لگیا سی اکسی نمارو میرا سکا پی ہو اللہ گوائے حویلی چھڑاوانے لئے رہین فطرہ تا تقاضی بیر آوینا پر تے دی نت خان دیا بیر تا نہیں آیا علی فرمائے دی حسن لال نماز پڑھا نماز دے بات فرمایا مجھو چاہ کے حویلیت لائے بنیو جدہ حویلیت لائے آئے انہ زخم علیوں دعا ماند شاہلہ کائی دی پیون زخمی نہ بیٹھے جدہ حویلیت علی آئے دیا رونین دیا دے روان دی آواز علی سنیے علی دی بیٹھا انجل گئیے حسن لال میرے صحابان وآگران وآلون کیونکہ لان دے روان دی آواز میری آدھیا دے کرنا دے پیان دیے میری آدھیا دی آواز لان دے کرنا دے پیان دیے اتہی رال کے آنکھو نجد دوالی یو تیرے صحابہ آئین تیرے غمج پرون دے آئین درداشت نہ کر سکیا اللہ جانے اس ویلے کی میں لپ دی رہی آئی یا جدہ ہی یو کوفے دے شہر آئی اجرکو ملاللہ تیری شہزادی آئی جہیں دے سارت چاہتر کائن آئی اپنے دے آدھی شارہ کرکے آدھا یو کلیدان دے اوہلے چ باڑھا لے کھوڑ اجرکو ملاللہ چاندے گزردے رہ گئے انہی دے دے گزرے آئے وی دے دے گزرے آئے ڈاکٹر دے تبیبان دے رہ گئے ایک تبیب آئے یہ جڑا حسن نو کلیا لے گئے بیڑا وے دیاں بیٹھیا جدہ ہی کوئی کہیں دا پیو بیمار ہوئے ڈاکٹر پترہ نو کلیاں گل کرے دیاں نو پتہ لگوئے دے سڑے باپنو خیر کوئی اجرکو ملاللہ چاندے گزردے رہ گئے اجرکو ملاللہ تو شرم کر کے بیٹھا ہائے کرنے اکی نیرات لہ گئیے میں وہ مسائب پڑھنے جڑا تاریخ حج موجود علی فرمایا ہے حسن اللہ میری زینب نو بلا ادھیا لے او جدہ زینب سامنے آئیے یہ پڑھنا لے پڑھ دے رہاں دیں علی دی دھی نکاب کی تو یہاں مولا فرمائی دیں انتظار پہ کریں دن جھوڑے نکاب ہٹائی سی مولا دن میری دھی تو جانی تیرے بابے لو قرآن نال بڑی محبت آہ میرے سامنے قرآن پڑھ میرا آخری ویلہ دی ہے علی دی دی سورہ مریم دیاں ہے تاں پڑھنیاں شروع کی دیاں اللہ جاڑے سوئے لے کیاں نب دیرے یا یا جدہ شرابی دے دربارہ او پانج لکھ بدماشتہ مجمہ اشارے کر کے آجائے بی بی کورے کونے نال کھلو کے آدھی آئی آم موت ویدی میں اجڑی گو موسیقی 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 میں کو باب آدھ سی آس دیا اوہ میں صداق بنا بی بی زینب تو تیرے یہ عدد دے پر ناندی حالت گیری ای اوہ شائرہ دہچہ سرخہ مانا موسیقی